ایران میں نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ابراہیم رئیسی اور اس میں سینٹ کے چیرمن پاکستان کی سینٹ کے وہ گئے ہیں ان کی اناغورل تقریبات میں یہ بیان فرمائیے گا کہ اب ہمارے ہاں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ ہیں جو جو بائیڈن کے فون کے لیے مرے جا رہے ہیں تو ایران کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں ہمارے اور جو دوسرے خطے میں آپ جو پریورٹیز دیکھتے ہیں ان حالات میں جو پرائیم میسٹرز آفس ہے یا جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ پاکستان کے جو ابجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ان کی محنت ان کا کام پہلے سے بہت زیادہ نہیں ہو گیا ہوگا اس لیے کہ اگر ایسے لوگ موجود ہیں کی پوسٹ پر جن کا اتنا امریکہ کی طرف لین ہے اور وہ امریکہ کو یہ اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں تو ہاو ڈیو سی کہ یہ کیسے ہوگا سب کچھ کیسے ممکن ہوگا اور ابراہیم رئیسی جو ہے وہ اس خطے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا تبدیلی لاسکتے ہیں پاکستان اور ان کے تعلقات پھر آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارے کہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ خاص آدمی ہے خامینی کا اس کو خامینی آیت اللہ نے سیلیکٹ کیا ہے اور میرے خیال میں اگر ایسے اللہ صاحب کافی بزرگ ہیں تو چاہے who knows کہ وہ last president ان کے ان کے خرام کا ہو تو یہ سیلیکٹشن ہے یہ بڑا اہل سیلیکٹشن ہے اور کاش کے ہمارے crime ministers کے ان کے inauguration پہ اگر وہ چلے جاتے تو کیا ہوتا میں نے کہتا کہ ٹھیک ہے باتچیس ہی اگر ٹھیک ہاتھ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ایک عمومن اس kind of talks کے لیے build up ہونا چاہیے ایران کو سیگنل جاتا کہ ہم تمہارے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہیے ہم جو عزت دے رہے ہیں ایک chairman senate یا speaker of the assembly نہیں executive head of government میں آ رہا ہوں تمہارے تمہارے inauguration پہ i think it would have made a difference اور یہ ہمارے ایران کے ساتھ بہت بہتر ہونے ہے اور ایران ایک بڑا کی رول پلے کرے گا یہ جو سیبل وار ہو رہا ہے پازستان میں اور اگر ہم اور وہ ایک اٹھے ہو گئے تو بہت اچھا ہو گا تو کاش کے اس قسم کا کوئی initiative ہم دکھاتے تو پتہ چلتا کہ we are on top in foreign policy اگر اس لیے نہیں ہوا اب موقع پھیرا آگا مگر جل سے جلد میرا شہر میں پیرنسو صاحب کو جانا کہیں اور ان کو بھی دعوت دیں بلکو ٹھیک ہے مگر